سب سے پہلے بات کرنے کے لہور کے حوالے سے لہوری تفصیل جانیں گے سلمان لکمان سے سلمان لکمان اپڈیٹ کیجئے گا جیسا کہ عید قربان کا موقع ہے اور ہر طرف سنت ابراہیمی ادا کی جارہی ہے میں اس سے موجود ہوں انوار مدینہ جو کہ جامعہ انوار مدینہ میں یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی تین سو سے زائد جانور جو ہیں وہ قربان کیے گئے ہیں اور ان کا جو گوشت ہے وہ مستقفراز میں بھی تقسیم کیا جائے گا اس کے علاوہ جنہوں نے حصہ ڈالا ہوتا وہ بھی اپنا یہاں سے حصہ لے کر جا رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجودہ صوفی شوکت علی قادری صاحب ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے ماشاء اللہ کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کی جانب سے جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ جا رہی ہے سر سب سے پہلے آپ کو عید مبارک ہر سال کی طرح اس سال ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا احتمام کیا کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پہلے سال کی نسبت ہمارا اس مرتبہ بہت اچھا پروگرم رہا ہے کیونکہ ہم نے زیادہ تر بھیجتے ہیں دوسرے شہروں میں لاہور سے بہر جہاں گاؤں ہیں وہاں پر بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں میں گوش نہیں وہاں جانور بھیجتے ہیں اور وہ زبا کا کے تقسیم کرتے ہیں یہاں بھی لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ قربانی سنت ہے اور اس کے بدلے میں پیسے دینا جائز نہیں قربانی کرنا ہی جائز ہے یہ مقصود طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ پیسے دے دینے چاہیے پیسے نہیں دینے چاہیے قربانی کرنا سنت ہے اور یہ سنت انبیاء ہے اور جس بندے پر لازم ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے میں آپ کے ٹی وی کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدِ قربان والے دن سب سے پیاری بات اللہ پاک کو جو لگتی ہے وہ جانور کے گوشت جو زبا کیا وہ جانور ہے اس کا خون کا بینہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے عالمِ اسلام کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ قربانی کو خوب جو شکھ روش سے کیا جائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے وہ شکریہ جی صوفی شوکت علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پر جانور جو ہیں وہ زبا کر کے جو ہے یہاں سے دوبارہ سے کٹنگ کے لیے جو نیچے انہوں نے گدام سا بنائے وہاں پر لجا کر کٹنگ کی جا رہی ہے صوفی شوکت علی قادری صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم پر امید ہیں اور مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہ قربانی سنت ابراہیمی ادا کریں اور گوشت مستق لوگوں میں تقسیم کریں سلمان لکمان آپ نے تقسیر آگاہ کیا موسیقی